اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کے ویلوگ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم جا رہے ہیں خوج ریزورٹ پر اس خوج ریزورٹ کا نام یہ کیوں ہے یہ اس کا راستہ دیکھ کہ آپ کو اندازہ ہوگا پہلے تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ کیوں اس طرح کا نام ہے کیونکہ جب بھی کوئی بڑا ریزورٹ ہو یا ریسٹورنٹ ہو ہوتیل ہو تو وہ بلکل مین روڈ پہ ہوتا ہے اور دور سے ہی وہ نظر آ جاتا ہے لیکن اس ریزورٹ کو ہے تو بہت بڑا بہت اچھا لگشری قسم کا لیکن یہاں پہ جانے کے لیے آپ کو تھوڑی بہت خوج کرنی پڑتی ہے یہ راستہ آپ کے سامنے ہے اور یہ سپیشلی میرے خیال میں خوج کے لیے ہی بنا ہوا ہے کیونکہ راستے میں کوئی شہر کوئی گاؤں نہیں آ رہا تھا خوج کے بلکل ساتھ ہی چھوٹ ایسا گاؤں بنا ہوا ہے باقی اس کے علاوہ کوئی آبادی نہیں تھی آس پاس صرف پہاڑ اور دریا ہی ہیں یہ ہے جی یہ جس گاؤں کے میں بات کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی خوج ریزورٹ ہے تو جی اس کردو میں اگر آپ بہت اچھی فائن ڈائن ان کرنا چاہ رہے ہیں تو خوج ریزورٹ سے بہتر جگہ میرے خیال میں نہیں ہے میں نے جہاں بھی کھانا کھایا ہو یا جو بھی جگہیں تھی جہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا بہت گئے اور کھا سکے تو وہاں پہ سب سے بہترین جگہ یہی ہے تو اگر آپ اس کردو آ رہے ہیں تو ایک میل ضرور انجوئے کریں خوج پہ آپ لنچ بھی کر سکتے ہیں ڈینر بھی کر سکتے ہیں ڈینر کا یہاں پہ کیا مناظر ہوں گے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ رات کے ٹائم ایک تو پہاڑ اور اوپر سے اتنا بڑا دریائے سندھ بہتا ہے یہاں پہ تو اس کو دیکھنا تو وہ ایک الگ منظر ہوگا لیکن ہم آئے ہیں بلکل دن کے ٹائم اور اتنی سنشائن اتنی کڑک دھوپ تھی کیونکہ جتنے بھی دن ہم اس کردو میں رہے تو بادل اور بارش اور بہت ہی مزے کا موسم تھا نا لیکن اس دن پہ آخری دن پہ بادل جا چکے تھے اور بلکل دھوپ نکلی ہوئی تھی بہت ہی زیادہ تو اس کردو کے جہاں پہ تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے وہیں پہ اگر سورج نکلا ہوا ہو تو دھوپ بھی بہت تیز ہوتی ہے so here we are this is the place where nature's beauty and luxury accommodation come together to create a truly unique experience and here is the menu آپ تیکھ سکتے ہیں ان کے ریٹس اور menu میں ان کے پاس کیا کیا ہے بہت ہی میں کہوں گی کہ ریسنبل تھا جس طرح سے یہ بنا ہوا ہے جتنا لکشری یہ ہے جتنا خوبصورت ہے اور ایسے ریموٹ ایریا میں اتنی اچھی سرویسز پروائیڈ کرنا تو یہاں پہ اگر دیکھیں ہیدراباد یا کراچی میں ہم اگر کہیں بھی کوئی جھوٹا ریسٹوران بھی ہو بہت زیادہ بڑا نہ ہو پھر بھی ان کے ریٹس جو ہیں وہ بہت ہائے ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس طرح کے ایریا میں اتنی سہولیات دینے کے باوجود بھی ان کے ریٹس مجھے ریسنبل لگے تو ہم نے کیا آرڈر کیا آپ دیکھیں گے آگے ویلوگ میں کھانا بہت اچھا تھا بہت ہی ٹیسٹی تھا اور اس کے علاوہ سرویسز تو ان کی بہت ہی اچھی تھی اور یہ ہے جی کھوچ کا ہی پیوریفائیڈ وارٹر اتنا مزے کا پانی اور تھنڈا چل اور بہت ہی جیسے منرلز اس میں ہوں اس طرح سے لگ رہا تھا کوئی بھی اچھے برینڈ کا آپ جیسے منرل وارٹر اگر یوز کرتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ اس پانی کا ذائقہ اور اتنا فریش پانی بہت ہی مزے کا تھا تو پانی تو ہم نے بہت ہی زیادہ پی لیا تھا اور یہ دیکھیں ان کا ریسٹوران پورا یہ شیشے کا بنا ہوا ہے جہاں سے انڈس ریور آپ دیکھتے ہیں تو جی ہمارا کھانا آ گیا اس میں جی میں نے آرڈر کیا ہے بٹر چکن اس کے علاوہ ہیں فرائیڈ رائس اور چکن چلی ڈرائی بہت ہی اچھا کھانا تھا اور ساتھ میں جی آلو کا پراتھا بھی ہے اور سارا منیو جو بھی چیزیں ہم نے آرڈر کی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بہت ہی اچھی تھی بہت مزے کی تھی اور یہ ایک بہت ہی اچھی چیز جو مجھے لگی کہ جب ہم نے بٹر چکن آرڈر کیا تو اس کے ساتھ رائیتہ اور جو سیلڈ ہے فریش سیلڈ آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پہ تو یہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری تھا تو یہ میں نے کسی ریسٹرانٹ پہ نہیں دیکھا آپ جو بھی فوڈ مانگوائیں کتنا بھی زیادہ مانگوائیں تو اس کے ساتھ رائیتہ سلاد آپ کو فری نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے آپ کو الگ سے پیک کرنا پڑتا ہے تو جی سب سے پہلے میں نے ٹرائے کیا چکن چلی مجھے چائنیز بہت زیادہ پسند ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ ایک دش چائنیز کی ضرور آرڈر کروں لیکن یہ چکن چلی ڈرائیس میں کہتی ہوں جتنے بھی میں نے چائنیز کھانے کھائے ہیں کسی بھی ریسٹرانٹ پہ کسی بھی شہر میں تو یہ سب سے بیسٹ تھا اور اس کے بعد میں نے ٹرائے کیا بٹر چکن بٹر چکن میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جیسے انڈین سٹائل بٹر چکن ہوتا ہے وہ ٹومیٹوز کی گریوی والا تو وہ نہیں تھا بلکل ڈیفرنٹ ایسا بھی نہیں کہ ہانڈی کی طرح تھا یا کڑھائی کی طرح بہت ہی ڈیفرنٹ بہت مزے کا یہ بھی بہت ہی اچھا تھا اور یہاں پہ جی رومز بھی بنے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی اکوموڈیشن آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے پرائیویٹ یہاں پہ ہر روم کے ساتھ تھوڑا سا ٹکرا ہے جہاں پہ لون ہے وہاں بیٹھ کے تو آپ ویو انجوائی کر سکتے ہیں بڑے ہی مزے کے ساتھ ٹکرا ہے 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 ٹرا ہے ٹرا ہے ٹرا ہے ٹرا ہے ٹرا ہے ٹرا ہے تو جی ماشاءاللہ سے کھانا کھانے کے بعد ہم باہر آگئے اور یہ آرٹیفیشل جنگل بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پلیننگ سے پلیننگ کے ساتھ اس میں درخت لگے ہوئے ہیں یہ خوبصورت یہ جو خپلو میں درختیں اسی طرح کے ہیں پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے یا کس چیز کے درخت نہیں ہے لیکن بہت اچھے لگتے ہیں اور کھانا ہم نے بہت ہی زیادہ کھا لیا تھا کیونکہ ایک تو کھانا اچھا بھی بہت تھا اور اوپر سے اگر پچھلا ویلوگ آپ نے دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کس طرح سے سیلاب کی وجہ سے سٹک ہو گئے راستے میں اور اس وجہ سے کھانا وغیرہ نہیں کھا سکے تھے پورا دن تو مور دن 24 آرز ہمیں ہو گئے تھے کوئی پروپر میل کھاتے ہوئے تو یہاں پہ ایک تو بھوک بہت لگی ہوئی تھی اور ہمیں یہی تھا کہ کسی اچھی جگہ پہ کھانا کھائیں تو نصیب یہاں پہ لکھا ہوا تھا اور یہاں ہم آگئے بچوں نے بہت انجوائی کیا ہم نے بھی بہت انجوائی کیا یہاں پہ جی آسمان کا کلر چیک کریں کتنا خوبصورت اور بہت ہی ڈاک قسم کا بلو ویسے تو بلکل سکائے بلو جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑے ڈاک کیونکہ پولیوشن نہیں ہے یہاں پہ اور بہت ہی کلر تھا آسمان ہلکے ہلکے بادل تھے اور رات کے ٹائم بھی اس کا ویو بہت ہی اچھا آتا ہوگا یہ بہت ہی پیاری سی لائٹس لگی ہوئی ہے یہ پورے اس ایریا میں نو ڈاؤٹ یہاں پہ رات کے ٹائم بھی اگر چائے کافی کوئی پینا چاہے اور ساتھ ساتھ دریہ کا شور تو بہت ہی امیزنگ جگہ ہے یہ تو ضرور وزٹ کرنی چاہیے میری طرف سے تو بلکل ریکمینڈڈ ہے یہاں پہ واک کرنے کا ہی اتنا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اس پہ چلنا اور ساتھ اتنے لمبے لمبے درخت اور ساتھ ہی ساتھ یہ واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے تو بھول بھولائیاں کی طرح ہی لگ رہا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا یہاں پہ چلنے میں گرمی بھی تھی لیکن یہ ہے کہ مزہ اتنا آ رہا تھا کہ ہم نے گرمی کو اگنور کیا اور پوری طرح سے بچوں نے اور ہم نے انجوائی کیا یہ ہے یہاں کی لابی جو آتے ہوئے تو میں نے ریکارڈ نہیں کی تھی لیکن واپسی میں تھوڑی بہت ریکارڈ کی اور یہاں پہ جی اگن ہم آگئے پارکنگ میں اور ٹائم آگیا جی کوج کو بائی بائی کرنے کا ساتھ ہی آپ کو بھی خدا حافظ کہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں سب کے کومنٹس پڑتی ہوں لیکن رپلائی نہیں کر پاتی سب کو لیکن کوشش کروں گی کہ سب کو ریسپونڈ کروں تو جی آپ بھی نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرتے رہیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ